اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کو رازی کرنے والی تین بڑی ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا اگر آپ روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیتی ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا دوستو ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور دعا کو مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے بہت سے میرے بائی بہت سے میری بہنیں یہ شکایات کرتی ہیں کہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن وہ اس طریقے سے دعا نہیں مانگتے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ جب بھی تم دعا مانگو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و صنعہ بیان کرو اللہ تعالی کی حمد و صنعہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ اللہ رب العزت کی حمد و صنعہ ہوگئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ درودِ پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو درودِ پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی اس درودِ پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درودِ پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی حجات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے اسی طریقہ کار سے دعا کو مانگنا ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ ان تین دعاوں کو آپ نے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے ان تین دعاوں کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دوست سے چار منٹ لگیں گے لیکن ان کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا پھر آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا ان میں سب سے پہلی دعا دعائی یونس ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں دوستو یہ بڑی مبارک دعا ہے اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جب مچھلی سمندر کی تہہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین دوستو جو دوسری دعا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر حلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اسمان کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ اور جو تیسری دعا ہے یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں وہ کلمات ہیں الحمدللہ تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ تین دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑنا ہے اب پڑنا آپ نے کس طریقے سے ہے صبح کے وقت اگر آپ یہ دعائیں پڑنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ دعائیں پڑنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان دعائوں کو پڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پورے دن میں کسی بھی وقت ان دعائیں کو پڑنا چاہیں تو پورے دن میں کسی بھی وقت یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں کسی نماز کے بعد اگر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اب ان کی ترتیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے ان تین دعاؤں کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ 33 ٹائمز آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے اگر آپ چاہیں تو ہر دعا کو علیدہ تیتیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو تینوں دعاؤں کو اکٹھا تیتیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انک انتوں من الظالمین سبحان اللہ الحمدللہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طرح جب آپ نے دوسری مرتبہ ان دعاوں کو پڑھنا ہے تو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین سبحان اللہ الحمدللہ یا پھر اگر آپ ان دعاوں کو الیدہ الیدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھ لیں لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین یعنی کہ ہر دعا کو آپ نے الیدہ الیدہ تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ ان دعاوں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے دوستو ان دعاوں کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے ان دعاوں کی بدولت ان دعاوں کی وجہ سے ان دعاوں کی برکت سے اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور ان دعاوں کو پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کچھ مانگنے کے لیے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا کیونکہ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنی حالی جولی کو پھلاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ تین دعائیں بڑی ہی مجرب بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں ان دعائوں کو ضرور پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ تین مبارک دعائیں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ